اکتیسویں داستان ایک امیر زادے اور سامت کی جب صورت چھپا اور چاند نکلا خجستہ چاہ کے ریبان و حال پریشان آنکھوں میں آنسو بھرے سر کھلے توتے کے پاس حفظت لینے گئی اور کہنے لگی اے یار وفادار وائے مہر امراض دلکار آتی شرشک سے جلے ہے دل آہ یہ آگ کس نے بھڑکائی اے توتے اب تو میرا دل اس کی جدائی سے جلا جاتا ہے اور کلیجہ موں کو چلاتا ہے جگر کا باب ہو گیا سجان آج کسی صورت سے اس گھر میں نہ رہوں گی اور اپنے محبوب کے پاس خوام خواہ جاؤں گی تو بھی جلد رخصت کر توتہ اپنے جی میں ڈھرا اور کہنے لگا خدا حافظ یقین ہے کہ یہ اب اس گھڑی کسی طرح سے نہ رہے گی کیونکہ نہائید بے قراری رکھتی ہے اور میری بات نہ سنے گی از بز کے مستر ہے یہ سوچ کر منہ چاری کہنے لگا کہ اے قدبانو تجھے ہر شب رخصت کرتا ہوں اور خدا سے چاہتا ہوں کہ تُو اپنے یارِ غم گسار سے ملے تو آپ ہی توقف کرتی ہے جو نہیں جاتی اور نہیں معلوم کہ نصیب تیرے کیسے ہیں جو برگشتہ رہتے ہیں لے بسم اللہ دیر نہ کر جا اور اپنے یار کو مل پر یہ بات یاد رکھنا کہ کسی دشمن کا اعتبار نہ کرنا نہیں تو وہ صدمہ گزرے گا جو اس امیرزادے پر اس سامب کے سبب سے گزرا خجستہ نے پوچھا اس کی ہکایت کیوں کر ہے بیان کر